ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مالوں مطا جمع کیا ہوا تھا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی ترہ ترہ کی نعمتیں اسے میسر تھی کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی خرچن نہ کرتا تھا ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا چنانچہ وہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ بندے اس کے حکم کے منتظر رہتے عالی غرض وہ ان دنیاوی اسائشوں میں ایسا مغن ہوا کہ اپنی موت کو بلکل بھول گیا ایک دن ملکل موت ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کٹ کٹ آیا غلام فوراں دروازے کی طرف دھوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے ملکل موت نے جواب دیا جاؤ اپنے مالک کو باہر بیجو مجھے اسی سے کام ہے خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں ملکل موت یہ سن کر وہاں سے چلے گئے کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور دروازہ کٹ کٹ آیا غلام باہر آئے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہو کہ میں ملکل موت ہوں اس مالدار شخص نے جب یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو خدام باہر آئے اور ملکل موت سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے ملکل موت نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا پھر ملکل موت اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وسیعت کرنی ہے کر لے میں تیرے روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا اسے شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بڑے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ فوراں حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں دھیر کر دیا گیا وہ شخص سونے چاندی کے دھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے زلیل و بطرین مال تجھ پر لانت ہو کہ تُو نے ہی مجھے پروردگار کی ذکر سے غافل رکھا اور تُو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا یہ سن کر وہ مال اسے کہنے لگا تُو مجھے ملامت نہ کر کیا تُو وہی نہیں کہ جو دنیا داروں کی نظروں میں حکیر تھا میں نے تیری عزت بڑھائی میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی ورنہ غریبوں نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیرزادیوں سے ہوا اور غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں اب یہ تو تیری بد وقتی ہے کہ تُو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا اگر تُو مجھے اللہ تعالیٰ کی کاموں میں خرچ کرتا تو یہ زلد و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ تُو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر آج کے دن میں نہیں بلکہ تُو زیادہ ملامت و لانت کا مستحق ہے اے ابن آدم بے شکل میں اور تُو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں پس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر غمزن ہیں اور بہت سے گناہوں میں مصروف ہیں لہٰذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائی آمین سمہ آمین اس واقعہ کے بارے میں اپنے قیمتی رائے بزریہ کامینٹ ضرور دیجئے پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا اور اپنے دوست احباب سے شیئر کرنا مت بولیے یہ واقعہ سننے کا بہت شکریہ ملتے ہیں کسی اچھے واقعہ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے 듣 لگزو spiral لوگ پسند آنے کی پسند آنے کی پسند آنے کی آنیں موسیقی